اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو سناتی ہوں ظالم بادشاہ اور کسان کی کہانی جو آپ ساتھ کو بہت بہت پسند آنے والی ہے اور ہم ساتھ کے لیے سبق اموز بھی ہے تو چلتے ہیں کہانی کی طرف ملک گوھر کا بادشاہ بہت ظالم تھا لوگوں کے مویشی زبردستی پکڑوا لیتا تھا ان سے سخت کام بھی لیتا تھا اور دانیں گھاس کی پڑوا بھی نہ کرتا نتیجہ یہ کہ اچھے خاصے تندروں سے جانور ایک دو مہینے میں خلاق ہو جاتے بادشاہ ایک مرتبہ شکار کھیلتا لشکر سے بچھڑ گیا رات بھی تو بادشاہ ایک گاؤں میں جا ٹھہرا رات کو اس نے دیکھا کہ کسان اپنے گدے کو دنڈے سے مار مار کر اس کی اڈیاں توڑ رہا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد بادشاہ سے رہا نہ گیا تو وہ اس کیسان کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا یہ کیسان تو یہ کیا کر رہا ہے کیوں اس مظلوم پر ظلم کر رہا ہے یہ بھی ہماری طرح جان رکھتا ہے کیونکہ کیسان بادشاہ کو نہیں پہچامتا تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا تھا اس لئے وہ بہت غصے میں بولا اے جنبی تو میری مسئلہات سے واقف نہیں ہے تو مجھے کیوں برا بلا کہتا ہے حضرت خیزر علیہ السلام کے متعلق تیری کیا رہے ہیں جنہوں نے قوام کا ایک غریب ملاکی کشتی کے طاقت توڑ ڈالے تھے تو اس پر جان کی بات سن کر بادشاہ فوراں بولا اس ملک کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا اور وہ جس کی کشتیاں دیکھتا اس سے چھین لیتا تھا اس لئے حضرت خیزر علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تھا تاکہ ظالم اس کی طرف لالت سے نہ دیکھے حضرت خیزر علیہ السلام جانتا تھا کہ اگر وہ اس کشتی کو نہ دورتا تو وہ ظالم بادشاہ یہ کشتی بھی چھین لیتا اس لئے اس نے ایسا کیا لیکن تمہاری کیا مجبوری ہے جو تم اپنے گدے کو اس طرح مار رہے ہو تو اس پر کسان نے کہا پھر میرا یہ فال بھی جائز ہے میں اپنے گدے کو اس لئے زخمی کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بادشاہ کے غلیز نظر ادھر نہ پڑے تندرست گدہ ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلے جانے سے یوں ہی بہتر ہے کہ وہ زخمی ہو اور میرے ہاتھ میں رہے ہمارے ظالم بادشاہ اور اس کے حکومت پر لانت ہو یہ کم بخت چار دن کے اینج کے خطر خدا کی خوف سے غافل ہے قیامت کے روز اس کا جو حال ہوگا تم بھی دیکھو گے اس سے زیادہ منحوس اور کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا یہ ایسا منحوس بادشاہ ہے جسے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہی ہوتی ہے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ظالم کسی دن اپنے بستر پر سوئے اور پھر کبھی نہ اٹھے کسان کی یہ بات سن کر بادشاہ کو بادشاہ کو ناغوار گزری مگر سکتی بات کی تاثیر سے اس کا دل کام اٹھا جو جو رات کاٹی صبح زبیرے وہ تمام امیروں وزیر جب بچھڑ گئے تھی تلاش کرتے کرتے ادھر آنکلے سہارا گاؤں لشکر سے بھر گیا سب وہاں ٹھہرے اور کھانا کھا کر ارام کرنے لگے امیروں وزیروں کو دیکھ کر بادشاہ کو تھوڑا سکون محسوس ہوا اور اسے وہ بتتمیز کسان بھی یاد آنے لگا تب بادشاہ نے سپاہی بیجے اور اس کسان کو گرفتار کرا لیا اب بادشاہ اور امیروں وزیر محل میں واپس آ گئے اور بادشاہ نے آتے ہی فوراں جلاد کو حکم دیا کہ اس کسان کا سر اڑا دے جب کسان نے دیکھا کہ موت سر پر آ پہنچی ہے تو جو اس کے جی میں آیا وہ بادشاہ سے کہہ گزرا کہہ دا ہے کہ کلم کے سر پر چاکو چلتا ہے تو اس کی زبان اور تیز ہو جاتی ہے اور بولا ایک مجھے مارا تو کیا تیرے ظلم زور کی بدولت ساری دنیا ناخوش ہے مارنا ہے تو سب لوگوں کا خاتمہ کر دے اگر سچ پوچھو تو گریبوں کا کھون بہانے سے تیرے حق میں بہتر ہے کہ ظلم سے باز آجا اور اپنے اکبت سوار لے اس سے کیا حاصل کہ دو چار خوش آمتی مفتقورے تیرے سامنے بڑی تعریف کریں اور ساری دنیا پیٹ پیچھے تجھے لانت ملامت کرتی رہے کسان کی یہ بات بادشا کے دل پر بہت اثر کر گئی سچی بات نے اپنا اثر دکھایا ظالم بادشا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا گریب کسان کی جان بخش دی اور شکرانے کے طور پر اس گاؤں کی نمبرداری اس کسان کے حوالے کر دی اس وقت کے بعد بادشا نے سارے پورے کام چھوڑ دیے اور بہت ہی نیک ہو گیا اور اپنے ریایہ کے بھی بہت قدمت کرنے لگا تو پیارے بچوں ہمیں بچائیے کہ ہم بھی کسی کا گلا کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو ان کے ایپ بتا دیں تاکہ سب اپنے ایپ کو درست کر سکیں اور اچھا انسان بھی بن سکیں